کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کی دو جوان بیٹیاں تھی ایک کی اس نے مالی سے شادی کر دی اور ایک کی کمہار سے شادی کر دی کافی عرصہ گزر گیا کسان ایک دن اپنی بیٹیوں سے ملنے کیا پہلے وہ مالی کے باغ میں پہنچا اور اپنی بیٹی کا حال دریافت کیا بیٹی نے کہا اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے یوں تو میرے دل کو کوئی غم نہیں مگر خدا سے ہر دم یہ دعا ہے کہ اگر ایک بارش ہو جائے تو میرا باغ ہرہ بھرا ہو جائے گا اگر دو چار دن اور پانی نہ ملا تو سارا باغ سوک جائے گا کسان اپنی بیٹی کو دعا دے کر وہاں سے روانہ ہوا اور کمہار کے گھر پہنچ گیا بیٹی کو خوشحال دیکھا ادھر ادھر کی باتیں کی بیٹی نے کہا کہ باقی تو اللہ پاک کے کرم سے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک فکر کھائے جاتی ہے ہر روز بادل چھا جاتے ہیں جبکہ بنائے ہوئے سارے برطن سوکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ خدا کرے بارش نہ ہو اس کے باپ نے کہا بیٹی بہن تیرے بارش کی عرض مد ہے کہ خدا کرے بارش ہو تاکہ اس کے باغ میں پودے نہ سوکھنے پائیں اور تجھ کو اپنے برطنوں کا خیال ہے کہ بارش نہ ہو اور وہ سوک جائیں میں تو حد سے زیادہ پریشان ہوں کہ خدا سے کیا دعا مانگو دونوں صورتیں یقین کی ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں جب معاملات تمہاری پہنچ سے دور نکل جائیں تو اللہ پہ چھوڑ دو وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے